موسیقی موسیقی یہ میری بیسات تو نہیں ہے مگر پھر بھی عرفان سر کچھ ٹکراو کی بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ ایک قدرتی عمل ہے کہ پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں اور جب ان کی جیج ہوتی ہے تو کوئی پتھر اس میں چمک اٹھتا ہے جسے ہیرہ کہتے ہیں ایک ایسا ہی عمل یہاں بیٹی بھی شخصیت کا ہے کہ وہ اشار کے جہوری ہیں وہ دو مصروں کو اس طرح ٹکراتے ہیں کہ ان کا ہر شیر صرف ملکی میں نہیں بلکہ سارے عالم میں چمکنے لگ جاتا ہے میری مراد شکیل آزمی صاحب جو تقریباً نو فلموں کو ہٹ نگمے دے چکے ہیں اور تقریباً سات شیری مجموعے اور پروں کو کھول مجموعہ ابھی ابھی اسی سال ان کا شائع ہوا ہے ایسی شخصیت کو دعوت دینا میرے تو بس کی بات نہیں بس ان چار مصروں کے ساتھ میں انہیں دعوت سکھن دے رہا ہوں کہ اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جاؤں گا اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جاؤں گا چہروں کو پڑھنے والی نظر دے کے جاؤں گا یارو میں اس زمانے کا اس سنگ تراش ہوں پتھر کو بولنے کا ہنر دے کے جاؤں گا شکیل آزمی آپ کے روبرو اب شکیل آزمی ہیں اور آپ ہیں بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ یہ ہمارے احمد چچا ہمیشہ آپ کے شر دورہ دیں آپ کی محبت یہ میں کبھی پڑھتا نہیں شاید آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا بات 1994 کی ہے میں سورت میں رہتا تھا اور وہاں پہ بہت ہی بڑا مشاعرہ گجرات اردو اکیڈمی نے منقض کیا تھا جس کی صدارت پروفیسر وارث الوی صاحب فرما رہے تھے مشاعرے میں محمد الوی ندا فازلی جعوید اختر شہریار افتخار امام صدیقی مطلب اس زمانے میں جتنے بڑے شورہ ایک جگہ جمع کیا جا سکتے تھے گجرات اردو اکیڈمی نے جمع کیے تھے بارڈر ریلیز ہو گئی تھی یا ریلیز پہ تھی اور جعوید صاحب کا توتی بول رہا تھا سندیشے آتے ہیں وغیرہ گانے چل رہے تھے ان کے اور جعوید صاحب صرف تین ہزار روپے میں سورت کے مشاعرے میں وارث الوی صاحب کے ایک فون پر آئے تھے اس مشاعرے میں سات مقامی شورہ تھے سورت کے میں بھی سورت میں رہتا تھا تو میں بھی مقامی شورہ میں تھا اور وہ میرا پہلا بڑا مشاعرہ تھا اور اتنا بڑا مشاعرہ تھا میری شاعری رسائل کے حوالے سے جعوید اختر اور ندہ فازلی اور محمد الوی اور وارث الوی صاحب جو لوگ ادب کے لوگ ہیں ان تک پہنچ چکی تھی لیکن میں کسی سے ملا نہیں تھا میری پہلی ملاقات تھی سب سے تو مشاعرہ شروع ہوا سب سے پہلے تین شورہ مقامی بلائے گئے اور تینوں ہوت ہو گئے تینوں ہوت کر دیئے گئے مقامی شورہ کو کون سنے گا اتنے بڑے بڑے شورہ مائک پر اسٹیج پر تصریف رکھتے تھے اب یہ تیہ ہوا کہ جو شورہ بچے ہیں مقامی انہیں نہیں پڑھایا جائے گا ورنہ ان کا حال بھی ایسے ہی ہوگا اور مشاعرہ خراب ہو جائے گا ندہ فاضلی صاحب مائک پر آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر شکی لازمی نہیں پڑھے گا تو میں بھی نہیں پڑھوں گا تو وہ مشاعرہ ان کی وجہ سے مجھے پڑھوایا گیا اور آپ یقین جانئے یہ میں اپنے کوئی بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں اللہ بڑا ہے اس مشاعرے کا سب سے کامیاب شاعر میں تھا تو آج وقت ہے کہ میں ان تمام شورہ کا استقبال کروں جو آپ کے مقامی ہیں آپ کے اطراف کے کیونکہ انہیں میں سے کوئی چاند بن کے اُبرے گا کوئی تارہ بن کے اُبرے گا اور پورے ملک میں آپ کی زمین کا آپ کی مٹی کا آپ کے لوگوں کا نام روشن کریں گے یہ لوگ انشاءاللہ اتنا اچھا اور کامیاب مشاعرہ مقامی شورہ کے ساتھ شاید میں نے نہیں دیکھا اتنی بڑی تعداد میں اور آپ نے جس محبت سے اور پیار سے ان لوگوں کو سنا ہے ایسا بھی میں نے کبھی کہیں دیکھا نہیں ہے ورنہ مقامی شورہ ہوٹ کر دیا جاتے ہیں کوئی سنتا نہیں ہے لیکن یہ آپ کی محبت ہے اپنے شاعروں سے اور جتنے پھول آپ نے ان کو پیش کیے ہیں اتنے پھول تو کہیں باہر کے شورہ کو بھی بیرونی شورہ کو بھی نہیں دیے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ایچل کرنجی میں پھول بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جہاں پھول زیادہ ہوتے ہیں وہاں محبت بھی زیادہ ہوتی ہے محبت کے اس شہر کو میں سلام کرتا ہوں اور خصوصا ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ جو مجھے عزت اور محبت آپ لوگ دیتے ہیں میں احسان مند ہوں آپ لوگوں کا کچھ شہر سناتا ہوں بہت سارے لوگ چلے گئے ایک بزرگ یہاں تصریف رکھتے ہیں میں ان کو شروع سے دیکھ رہا تھا اور یقین جانئے کہ میں ان کے ہلیے میں ان کے چہرے میں پرانا ہندوستان دیکھ رہا تھا اور صرف پرانا ہندوستان ہی نہیں بلکہ میں اپنے بزرگوں کو دیکھ رہا تھا اپنے اصلاف کو دیکھ رہا تھا جو ہندوستان کے آمین تھے ان کو دیکھ رہا تھا میں ان کے ہلیے میں اور یہ پورا مشاہرہ سنتے رہے شاید ایک بار یہ کہیں باہر گئے تھے جب سے میں نے ان کو دیکھا ہے اور جہاں جہاں بھی ان کو شہر اچھا لگا انہوں نے بھلے ہلکے سے اشارے سے داد ضرور دی انہوں نے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ غوث صاحب کے لیے بھی تعلی بجا دیں کیونکہ یہ آپ کے اپنے ہیں اور آپ نے ان کو نظامت سونپی ہے تو بہت ممکن ہے یہ بھی اب باہر نکلیں اور آپ کا نام روشن کریں شکریہ صاحب شکریہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا کیا میں پڑھ کے گیا ہوں لیکن کچھ نیا بھی لایا ہوں آپ کو سنانے کے لیے عرض کیا ہے کہ گناہ کر کے جو شرمندہ ہو رہا ہوں میں آپ کے تعلق سے میں یہ مطلب پڑھ رہا ہوں آپ نہ ہوتے تو یہ مجھے گزل یاد نہیں آتی گناہ کر کے جو شرمندہ ہو رہا ہوں میں یہی سبب ہے کہ پھر زندہ ہو رہا ہوں میں گناہ کر کے جو شرمندہ ہو رہا ہوں میں یہی سبب ہے کہ پھر زندہ ہو رہا ہوں میں جہاں پہ ڈوب گیا چھوڑ کر مجھے سورج جہاں پہ ڈوب گیا چھوڑ کر مجھے سورج اسی مقام سے تابندہ ہو رہا ہوں میں جہاں پہ ڈوب گیا چھوڑ کر مجھے سورج اسی مقام سے تابندہ ہو رہا ہوں میں سجا رہی ہے یہ دنیا مجھے مکانوں میں سجا رہی ہے یہ آپ لوگوں کی محبت کے نام ہے یہ شیر سجا رہی ہے یہ دنیا مجھے مکانوں میں اب اپنے حال میں آئندہ ہو رہا ہوں میں سجا رہی ہے یہ دنیا مجھے مکانوں میں اب اپنے حال میں آئندہ ہو رہا ہوں میں کشیر اور پڑھتا ہوں کلکرنی صاحب دو ڈھائی سال پہلے ایک نعرہ آیا تھا بہت اچھا نعرہ تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اگر اس نعرے پر پابندی سے عمل کیا جائے تو ملک میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو بہت اچھا نعرہ ہے اسی نعرے کے تحت اسی نعرے کے پسبنظر میں کروڑوں لوگوں کی میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں شائر ہندو مسلمان نہیں ہوتی کروڑوں لوگوں کی آواز ہے اس گزل میں اس پسمنظر میں میں دو تین شیر آپ کو سناتا ہوں عرض کیا ہے کہ نہ کوئی کاشی نہ کوئی مدینہ چاہتا ہوں بالکل نئی گزل ہے نہ کوئی کاشی نہ کوئی مدینہ چاہتا ہوں میں اپنے ملک میں بے خوف جینا چاہتا ہوں بہت شکریہ نہ کوئی کاشی نہ کوئی مدینہ چاہتا ہوں میں اپنے ملک میں بے خوف جینا چاہتا ہوں میرے بھی حصے میں آئے ترقیوں کی چھتیں میرے بھی حصے میں آئے ترقیوں کی چھتیں میں اپنے پاؤں کے نیچے بھی زینا چاہتا ہوں میرے بھی حصے میں آئے ترقیوں کی چھتیں میں اپنے پاؤں کے نیچے بھی زینا چاہتا ہوں شیر سنیے گا کہ بٹھا کے پیٹھ پے بچوں کو کب تلک تہروں بٹھا کے پیٹھ پے بچوں کو کب تلک تہروں میں اس ندی میں اب اپنا سفینہ چاہتا ہوں بٹھا کے پیٹھ پے بچوں کو کب تلک تہروں میں اس ندی میں اب اپنا سفینہ چاہتا ہوں ایک شیر بہت پہلے کہا گیا تھا آپ سب نے سنا ہوگا بہت مشہور شیر ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا وقت بدل گیا زمانہ بدل گیا اس شیر کو مجھے اس طرح سے کہنا پڑا نہ کوئی کاشی نہ کوئی مدینہ چاہتا ہوں میں اپنے ملک میں بے خوف جینا چاہتا ہوں سو اب کی بار مجھے چیخنے دیا جائے سو اب کی بار مجھے چیخنے دیا جائے میں اپنے زخموں کو دوبارہ سینا چاہتا ہوں بہت سو اب کی بار مجھے چیخ نے دیا جائے میں اپنے زخموں کو دوبارہ سینہ چاہتا ہوں اور پڑھتا ہوں دو تین شیر کے میں اپنے زخموں کو دوبارہ سینہ چاہتا ہوں مٹی کے رنگ روپ میں ڈھل جانا چاہیے مٹی کے رنگ روپ میں مشاہ سب نیا پڑھ رہا ہوں پرانا بھی پڑھوں گا لیکن جب تک نیا یاد آ رہا ہے پڑھتا ہوں میں مٹی کے رنگ روپ میں ڈھل جانا چاہیے موسم کے ساتھ ہم کو بدل جانا چاہیے یہ پوری غزل میں سیاست چل رہی ہے آپ دیکھیں کہ مٹی کے رنگ روپ میں ڈھل جانا چاہیے موسم کے ساتھ ہم کو بدل جانا چاہیے ہم لوگ جانے کیسے مسافر ہیں ورنہ یار ہم لوگ جانے کیسے مسافر ہیں ہم لوگ جانے کیسے مسافر ہیں ورنہ یار دو چار ٹھوکروں میں سنبھل جانا چاہیے دو چار ٹھوکروں میں سنبھل جانا چاہیے دو چار ٹھوکروں میں سنبھل جانا چاہیے شیر سنیے گا شیر دیکھئے کس طرح سے بنا ہے نیا لگے شیر تو بتائیے گا سن کے دو چار ٹھوکروں میں سنبھل جانا چاہیے پتھر وہ ہاتھ میں لیے نزدیک آ گیا اب ہم کو آئینے سے نکل جانا چاہیے پتھر وہ ہاتھ میں لیے نزدیک آ گیا اب ہم کو آئینے سے نکل جانا چاہیے بہت شکریہ پتھر وہ ہاتھ میں لیے نزدیک آ گیا اب ہم کو آئینے سے نکل جانا چاہیے سورج کا ظلم کتنا صحے گی میری زمین اب آسمان کو بھی پگھل جانا چاہیے بہت شکریہ سورج کا ظلم کتنا صحے گی میری زمین اب آسمان کو بھی پگھل جانا چاہیے مٹی کے رنگ روپ میں ڈھل جانا چاہیے موسم کے ساتھ ہم کو بدل جانا چاہیے دنیا ایک دریہ ہے پار اترنا بھی تو ہے دنیا ایک دریہ ہے پار اترنا بھی تو ہے بے ایمانی کر لوں لیکن مرنا بھی تو ہے بہت شکریہ دنیا ایک دریہ ہے پار اترنا بھی تو ہے بے ایمانی کر لوں لیکن مرنا بھی تو ہے ایسے مجھ کو مارو کہ قاتل بھی ٹھہروں میں رات بھائی کا ایک شیر مشہور ہو گیا لیکن میرے شیر کے بعد ان کا شیر آیا تھا ایسے مجھ کو مارو کہ قاتل بھی ٹھہروں میں ایسے مجھ کو مارو کہ قاتل بھی ٹھہروں میں آخریہ الزام کسی پہ دھرنا بھی تو ہے ایسے مجھ کو ماروں کہ قاتل بھی ٹھہروں میں آخر یہ الزام کسی پہ دھرنا بھی تو ہے باد بنانے والوں کو معلوم نہیں شاید باد بنانے والوں کو معلوم نہیں شاید پانی جو باد بنانے والوں کو معلوم نہیں شاید باد بنانے والوں کو معلوم نہیں شاید پانی جو ٹھہرہ ہے اسے گزرنا بھی تو ہے سنجیدہ شیر تھا پانی جو ٹھہرہ ہے اسے گزرنا بھی تو ہے کچھ شیر اور پڑھتا ہوں کہ پانی جو ٹھہرہ ہے اسے گزرنا بھی تو ہے ایک رومانٹیک گزل سناتا ہوں نئی گزل ہے رومانٹیک پڑھوں جو رنجشیں تھیں انہیں برقرار رہنے دیا نئی گزل ہے یہ بھی کہ جو رنجشیں تھیں انہیں برقرار رہنے دیا گلے ملے بھی تو دل میں غبار رہنے دیا جو رنجشیں تھیں انہیں برقرار رہنے دیا گلے ملے بھی تو دل میں غبار رہنے دیا گلی کے موڑ سے آواز دے کے لوٹ آئے تمام رات اسے بے قرار رہنے دیا زندہ بات زندہ بات تمام رات اسے بے قرار رہنے دیا بہت شکریہ گلی کے موڑ سے آواز دے کے لوٹ آئے تمام رات اسے بے قرار رہنے دیا شیر سنیے گا تمام رات اسے بے قرار رہنے دیا نہ کوئی خواب دکھایا نہ غم دیا اس کو نہ کوئی خواب دکھایا نہ غم دیا اس کو بس اس کی آنکھوں میں ایک انتظار رہنے دیا نہ کوئی خواب دکھایا نہ غم دیا اس کو بس اس کی آنکھوں میں ایک انتظار رہنے دیا یہ شیر سنیے گا نیا لگے تو بتائیے گا بس اس کی آنکھوں میں ایک انتظار رہنے دیا اسے بھلا بھی دیا یاد بھی رکھا اس کو یہ بھلا بھی دیا اور یاد بھی رکھا اس کا مزہ ثانی مزرے میں دیکھئے گا سنیے مزرہ ہی اچھا ہے اسے بھلا بھی دیا نہ کوئی خواب دکھایا نہ غم دیا اس کو بس اس کی آنکھوں میں ایک انتظار رہنے دیا اسے بھلا بھی دیا یاد بھی رکھا اس کو نشاہ اتار دیا اور خمار رہنے دیا ملہین 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 ملہ ایسا ہوں اپنے سے جدہ مت سمجھو آدمی ہی مجھے رہنے دو خدا مت سمجھو یہ جو میں ہوش میں رہتا نہیں تم سے مل کر یہ جو میں ہوش میں رہتا نہیں تم سے مل کر یہ میرا عشق ہے تم اس کو نشاں مت سمجھو یہ جو میں ہوش میں رہتا نہیں تم سے مل کر یہ میرا عشق ہے تم اس کو نشاں مت سمجھو راس آتا نہیں سب کو یہ محبت کا مرض سنیے گا شیر راس آتا نہیں سب کو یہ محبت کا مرض میری بیماری کو تم اپنی دو خدا مت سمجھو راس آتا نہیں سب کو یہ محبت کا مرض میری بیماری کو تم اپنی دو خدا مت سمجھو کشیر اور پڑتا ہوں کہ جھوٹ آ جائے تو سچائی چلی جاتی ہے جھوٹ آ جائے تو سچائی چلی جاتی ہے جھوٹ آ جائے تو سچائی چلی جاتی ہے بات سے بات کی گہرائی چلی جاتی ہے شیر سنیے گا کہ کچھ دنوں کے لیے منظر سے اگر ہٹ جاؤ زندگی بھر کی شناسائی چلی جاتی ہے کچھ دنوں کے لیے منظر سے اگر ہٹ جاؤ کچھ دنوں کے لیے منظر سے اگر ہٹ جاؤ زندگی بھر کی شناسائی چلی جاتی ہے زندگی بھر کی شناسائی چلی جاتی ہے زندگی بھر کی شناسائی چلی جاتی ہے رات بھر جاکتے رہنے کا عمل ٹھیک نہیں رات بھر جاگتے رہنے کا عمل ٹھیک نہیں چاند کے عشق میں بینائی چلی جاتی ہے رات بھر جاگتے رہنے کا عمل ٹھیک نہیں میں اکیلا شائر ہوں اسٹیج پر جو تالی بجانے کے لیے کبھی نہیں کہتا آپ پڑے لکھے لوگ ہیں اگر اچھے شیر پر تالی بجاتے رہیں گے تو زیادہ پڑے لکھے لگیں گے آپ میں کبھی نہیں کہوں گا تالی بجاؤ کبھی نہیں کہتا میں چاند کے عشق میں بینائی چلی جاتی ہے کچھ شیر اور پڑھتا ہوں ایک مطلعہ آپ کے شیر کے لیے پڑھتا ہوں کہ اور کچھ دن یہاں رکنے کا بہانہ ملتا شاید کل شام تک روپ آؤں میں مجھے عمر کھیڑ چودہ کے مشاعرے میں پہنچنا ہے اور کچھ دن امتیاب بھائی وغیرہ کہاں گئے اچھا دیکھئے آپ لوگوں کے لیے شیر ہے یہ اور کچھ دن یہاں رکنے کا بہانہ ملتا اس نئے شہر میں کوئی تو پرانہ ملتا ساتھ رہنے کی چکائی ہے بڑی قیمت بھی سنیے گا شیر کے ساتھ نبھانہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تین طلاق پہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی کیسے بھی دے دیتا آرے مجھے ایک کروڑ روپے دو میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا ایسا تھوڑی ہوتا ہے طلاق دے دے گا کوئی ساتھ رہنے کی چکائی ہے بڑی قیمت بھی چھوڑ دیتے جو تجھے ہم تو زمانہ ملتا ساتھ رہنے کی چکائی ہے بڑی قیمت بھی چھوڑ دیتے جو تجھے ہم تو زمانہ ملتا شیر سنیے گا کہ میں تو جو کچھ بھی تھا جتنا بھی تھا سب مٹی تھا شیر سنیے گا میں نے زندگی میں اگر کچھ اچھے شیر کہیں ہے تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے چھوڑ دیتے جو تجھے ہم تو زمانہ ملتا ساتھ رہنے کی چکائی ہے بڑی قیمت بھی چھوڑ دیتے جو تجھے ہم تو زمانہ ملتا میں تو جو کچھ بھی تھا جتنا بھی تھا سب مٹی تھا تم اگر ڈھونٹتے مجھ میں تو خزانہ ملتا بہت شکریہ مجھ میں تو جو کچھ بھی تھا جتنا بھی تھا سب مٹی تھا تم اگر ڈھوٹتے مجھ میں تو خزانہ ملتا یہ شیر بھی سنیے گا تم اگر ڈھوٹتے مجھ میں تو خزانہ ملتا یہ شیر بھی سنیے گا کہ مجھ کو ہسنے کے لیے دوست محسر ہیں بہت مجھ کو ہسنے کے لیے دوست محسر ہیں بہت کاش رونے کے لیے بھی کوئی شانہ ملتا مجھ کو ہسنے کے لیے دوست محسر ہیں بہت کاش رونے کے لیے بھی کوئی شانہ ملتا بیوی کے اوپر ہمارے جو مزائیاں شوراں ہیں بیوی کی بہت اڑاتے ہیں بیوی کو ماں سے جوڑ دیتے ہیں کہ وہ بیوی کو ہی سب کما کے دے رہا ہے بیوی کو ہی دے رہا ہے ماں کا خیال نہیں رکھ رہا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہر آدمی اپنی ماں کا خیال لگتا ہے بیوی کا الگ درجہ ہے ماں کا الگ درجہ ہے سب کے اپنے درجے ہیں اور کون اپنی ماں سے پیار نہیں کرتا بھائی لوگ تو گائے کو ماں بنا کے پیار کر رہے ہیں اپنی ماں کو کون پیار نہیں کرے گا بیوی کا بھی اپنا درجہ ہے بیوی کے لیے جو محبت جو اس کے حقوق ہیں وہ اسے ملنے چاہیے اس پہ یہ کہنا ہے کہ وہ ماں سے زیادہ ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ تو روحانی معاملہ ہے خون کا معاملہ ہے کوئی بھی بیٹا اپنی ماں سے اپنے باپ سے پیار نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا خیر دو تین شہر اور پڑھتا ہوں نہیں کہہ کہ گزرتا ہے میرا ہر دن مگر پورا نہیں ہوتا گزرتا ہے میرا ہر دن مگر پورا نہیں ہوتا میں چلتا جا رہا ہوں اور سفر پورا نہیں ہوتا گزرتا ہے میرا ہر دن مگر پورا نہیں ہوتا میں چلتا جا رہا ہوں اور سفر پورا نہیں ہوتا شیر پڑھ رہا ہوں گلکرنی صاحب آپ موجود ہیں آپ کو گواہ بنا کے شیر پڑھ رہا ہوں کہ خدا بھی خوب ہے بھگوان کی مورد بھی سندر ہے خدا بھی خوب ہے بھگوان کی مورد بھی سندر ہے مگر جب ماں نہیں ہوتی تو گھر پورا نہیں ہوتا خدا بھی خوب ہے بھگوان کی مورد بھی سندر ہے مگر جب ماں نہیں ہوتی تو گھر پورا نہیں ہوتا کلکرنی صاحب یہ ایک شیر اور سناتا ہوں مگر جب ماں نہیں ہوتی تو گھر پورا نہیں ہوتا وہ چوٹی کی بناوٹ ہو کہ ٹوپی کی سجاوٹ ہو وہ چوٹی کی بناوٹ ہو کہ ٹوپی کی سجاوٹ ہو بینا انسانیت کے کوئی سر پورا نہیں ہوتا وہ چوٹی کی بناوٹ ہو ملک کا حال اتنا برا نہیں ہے جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کیونکہ میڈیا پورا بکا ہوا ہے وہی دکھاتا ہے جو لوگ دکھا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ جو کلکرنی صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں ایسے لوگوں کی تعداد ملک میں بہت زیادہ ہے اور یہ ملک ایسے ہی چلے گا خدا بھی خوب ہے بھگوان کی مورد بھی سندر ہے مگر جب ماں نہیں ہوتی تو گھر پورا نہیں ہوتا لگانا باغ تو اس میں محبت بھی زرہ رکھنا سنیے گا شعر نیا لگے تو بتائیے گا لگانا باغ تو اس میں محبت بھی زرہ رکھنا پرندوں کے بینا کوئی شجر پورا نہیں ہوتا لگانا باغ تو اس میں محبت بھی زرہ رکھنا پرندوں کے بینا کوئی شجر پورا نہیں ہوتا کشیر اور پڑھتا ہوں جیون پستک پھٹ جاتی ہے کاغذ پیلا ہو جاتا ہے بہت مشکل ہے مشاعروں میں شاعری سنانا کیونکہ آج کل کوئی ماں بیچ رہا ہے کوئی قرآن بیچ رہا ہے کوئی موڈی بیچ رہا ہے تو بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن میری اپنی ذمہ داری ہے میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میں ملک کو بانٹوں میں ملک کو جوڑنا چاہتا ہوں توڑنا نہیں زورد گار دالیا ہے ایک بار بھائیس یہ شاعر بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں شاعر خوش نصیب ہیں جن کے لیے قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے یہ خوش نصیبی ہے شاعروں کی شاعروں پر الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ اپنے آپ کو گندہ نہیں کر لیتے تب تک الہام ہوتا ہے جب گندگی پیدا ہو جاتی ہے تو الہام ہونا بند ہو جاتا ہے خیر خدا بھی خوب ہے بھگوان کی مورد بھی سندر ہے مگر جب ماں نہیں ہوتی تو گھر پورا نہیں ہوتا میں مطلع پڑھ رہا تھا کہ جیون پستک پھڑ جاتی ہے کاغذ پیلا ہو جاتا ہے سنیے کہ آپ سب سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیون پستک پھڑ جاتی ہے اور یہ اردو کا علاقہ ہے مہاراشترا میں خاص طور سے یہ بیلٹ اردو کو جی رہا ہے اردو کی حفاظت کر رہا ہے اردو میں ٹیشر یہاں پر بہت ہیں جیون پستک پھڑ جاتی ہے کاغذ پیلا ہو جاتا ہے آنسو کوئی لاکھ چھپائے دامن گیلا ہو جاتا ہے جیون پستک پھڑ جاتی ہے کاغذ پیلا ہو جاتا ہے آنسو کوئی لاکھ چھپائے دامن گیلا ہو جاتا ہے یہ ملک کو ضرورت ہے بچوں کے سچے ذہنوں میں جھوٹی باتیں مڈ ڈالو سنیے گا شیر سن کے بتائیے گا بچوں کے سچے ذہنوں میں جھوٹی باتیں مڈ ڈالو کانٹوں کی صحبت میں رہ کر پھول نکیلا ہو جاتا ہے بہت شکریہ بچوں کے سچے ذہنوں میں جھوٹی باتیں مڈ ڈالو کانٹوں کی صحبت میں رہ کر پھول نکیلا ہو جاتا ہے دن بھر تو ہم دونوں مل کر پانی شکر ملاتے ہیں بہت کوشش ہو رہی ہے ملک کو ایک اچھی دشاں میں لے جانے کی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے بیچ میں دن بھر تو ہم دونوں مل کر پانی شکر ملاتے ہیں رات آتے ہی سارا شربت کیوں زہریلا ہو جاتا ہے دن بھر تو ہم دونوں مل کر پانی شکر ملاتے ہیں رات آتے ہی سارا شربت کیوں زہریلا ہو جاتا ہے کچھ شیر اور پڑھتا ہوں کہ رات آتے ہی سارا شربت کیوں زہریلا ہو جاتا ہے تعلقات کو وہم و گمہ سے کاٹتے ہیں سنیے گا میری بہت اچھی گزل ہے جو میں پڑھ رہا ہوں تعلقات کو وہم و گمہ سے کاٹتے ہیں جو درمیہ ہے اسے درمیہ سے کاٹتے ہیں ہمیں زمین پہ اگانی ہے روشنی کی فصل ہمیں زمین پہ اگانی ہے روشنی کی فصل ستاروں آؤ تمہیں آسمہ سے کاٹتے ہیں ہمیں زمین پہ اگانی ہے روشنی کی فصل شائری سنیں گے شائری کا مزہ لیجئے ہمیں زمین پہ اگانی ہے روشنی کی فصل ستاروں آؤ تمہیں آسمہ سے کاٹتے ہیں شیر سنیے گا ستاروں آؤ تمہیں آسمہ سے کاٹتے ہیں ہمارا جرم یہی ہے کہ بے قصور ہیں ہم یہ شیر میں نے دو سال پہلے کشمیر میں پڑھا تھا یہ مصرہ ایک ہی مصرہ پانچ منٹ تک لوگ تالیاں بجاتے رہے ہمارا جرم یہی ہے کہ بے قصور ہیں ہم ہمارا جرم یہی ہے کہ بے قصور ہیں ہم ہم جہاں پہ بویا نہیں تھا وہاں سے کاٹتے ہیں ہمارا جرم یہی ہے کہ بے قصور ہیں ہم جہاں پہ بویا نہیں تھا وہاں سے کاٹتے ہیں شیر سنا رہا ہوں کہ پڑھے لکھے ہو تو تلوار رکھ کے بات کرو پڑھے لکھے ہو تو تلوار رکھ کے بات کرو پڑھے لکھے ہو تو تلوار رکھ کے بات کرو زبان والے زبان کو زبان سے کاٹتے ہیں واہ 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 فرزلدار ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب شکیل آزمی صاحب سامائن کی گزارش ہے مقرر پڑے ہیں آپ پر جور دالیا ایک بار بہت شکریہ بہت ہیوی ہو گئی شاعری میں تھوڑا سا پھر رومانٹک شیر سناتا ہوں میں بھی جذباتی ہو جاتا ہوں ایسی شاعری سناتے ہوئے ارشاد خدا کرے حالات بدلیں ارز کیا ہے کہ پھول کا شاخ پہ آنا بھی برا لگتا ہے پھول کا شاخ پہ آنا بھی برا لگتا ہے تو نہیں ہے تو زمانہ بھی برا لگتا ہے پھول کا شاخ پہ آنا بھی برا لگتا ہے میں ایک غزل واپس آؤں گا یہاں پر سر میں آپ کے لئے ایک حمد پڑھنا چاہتا ہوں ایک حمدیا نظم سنانا چاہتا ہوں آپ سن رہے ہیں نظم کا عنوان ہے میں بے ہنر ہوں میں بے ہنر ہوں یہ نظم کبھی میں نے پڑھی نہیں ہے اس علاقے میں سنیے گا میرے خدا ایک تو ہی ہے برتر تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے تمام عالم کا تنہا خالق بس ایک تو ہی ہے ہر ایک شے ہے بگڑنے والی زوال سب میں رکھا ہے تُو نے بس ایک تو ہی ہے جو جاویدہ ہے درخت لکھتے ہیں تجھ پہ نظمیں پرندے گاتے ہیں گیت تیرے درخت لکھتے ہیں تجھ پہ نظمیں پرندے گاتے ہیں گیت تیرے چرندے گھاسوں میں تیری عظمت تلاشتے ہیں میرے خدا ایک تو ہی ہے برتر تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے تمام عالم کا تنہا خالق بس ایک تو ہی ہے ہر ایک شے ہے بگڑنے والی زوال سب میں رکھا ہے تُو نے بس ایک تو ہی ہے جو جاویدہ ہے درخت لکھتے ہیں تجھ پہ نظمیں پرندے گاتے ہیں گیت تیرے چرندے گھاسوں میں تیری عظمت تلاشتے ہیں زمینیں اپنے تمام ذروں کو سر پہ رکھے بلند ہاتھوں سے ماگتی ہیں سلامتی کی دعائیں تجھ سے زمینیں اپنے تمام ذروں کو سر پہ رکھے بلند ہاتھوں سے ماگتی ہیں سلامتی کی دعائیں تجھ سے انہی دعاؤں کے سلسلوں میں کہیں ہوں میں بھی انہی دعاؤں کے سلسلوں میں کلکرنی صاحب خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اے لوگو زمین پر فساد نہ پھیلاو میں اس خدا کو ماننے والا ہوں کلکرنی صاحب ضرور ضرور میرے خدا ایک تو ہی ہے برتر تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے تمام عالم کا تنہا خالق بس ایک تو ہی ہے ہر ایک شہ بگڑنے والی زوال سب میں رکھا ہے تُو نے بس ایک تو ہی ہے جو جاویدہ ہے درخت لکھتے ہیں تجھ پہ نظمیں پرندے گاتیں ہیں گیت تیرے چرندے گھاسوں میں تیری عظمت تلاشتے ہیں زمینیں اپنے تمام ذروں کو سر پہ رکھے بلند ہاتھوں سے ماغتی ہیں سلامتی کی دعائیں تجھ سے انہی دعاؤں کے سلسلوں میں کہیں ہوں میں بھی میں جانتا ہوں رحیم ہے تُو کریم ہے تُو میں تیرا قاری میں تیرا سامے میری سماغ سے تیرا رشتہ نیا نہیں ہے ازل سے تجھ کو میں سن رہا ہوں میں جانتا ہوں رحیم ہے تُو کریم ہے تُو میں تیرا قاری میں تیرا سامے میری سماغ سے تیرا رشتہ نیا نہیں ہے ازل سے تجھ کو میں سن رہا ہوں تُو میری سانسوں میں گھل گیا ہے تیرے متعلے سے میری آنکھوں میں زندگی ہے تیرے متعلے سے میری آنکھوں میں روشنی ہے تیرا تصور میرے خیالوں کی زندگی ہے یہ وصف تیرا ہے جس نے مجھ کو بھی خلق کرنا سکھا دیا ہے یہ وصف تیرا ہے جس نے مجھ کو بھی خلق کرنا سکھا دیا ہے یہ حرف میرے یہ لفظ میرے تیری چمک سے چمک رہے ہیں میں بے ہنر ہوں میں بے ہنر ہوں میں بے ہنر ہوں اور شکریہ میں پھر اسی گزل پہ آتا ہوں وہ مطلب شروع کیا تھا میں نے کہا پھول کا شاک پہ آنا بھی برا لگتا ہے تو نہیں ہے تو زمانہ بھی برا لگتا ہے میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے علی بابا کو سنیے گا یہ شیر میں نے میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے علی بابا کو بہت شکریہ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے علی بابا کو بعض اوقات خزانہ بھی برا لگتا ہے پھول کا شاک پہ آنا بھی برا لگتا ہے تو نہیں ہے تو زمانہ بھی برا لگتا ہے اتنا کھویا ہوا رہتا ہوں خیالوں میں تیرے پاس میرے تیرا آنا بھی برا لگتا ہے اتنا کھویا ہوا رہتا ہوں خیالوں میں تیرے پاس میرے تیرا آنا بھی برا لگتا ہے شیر سننا پاس میرے تیرا آنا بھی برا لگتا ہے ذائقہ جسم کا آنکھوں میں سیمٹ آیا ہے ذائقہ جسم کا ذائقہ جسم کا آنکھوں میں سیمٹ آیا ہے اب تجھے ہاتھ لگانا بھی برا لگتا ہے ذائقہ جسم کا آنکھوں میں سیمٹ آیا ہے اب تجھے ہاتھ لگانا بھی برا لگتا ہے اب بچھڑ جا اب بچھڑ جا کہ بہت دیر سے ہم ساتھ میں ہیں پیٹ بھر جائے تو کھانا بھی برا لگتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خود بہت خود پروں کو خول پھر ایک بار زور دار دالیوں کے ساتھ اس تک بار پروں کو خول بہت مشہور گزل ہے آپ لوگ سن چکے ہیں میں یہاں پڑ چکا ہوں خیر پروں کو کھول زمانہ اولان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اولان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے پروں کو کھول جس پر ہمارے پرائے منشٹر صاحب بیٹھتے ہیں پروں کو کھول چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے بہت شکریہ ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے گھتائیں اُشتی ہیں برسات ہونے لگتی ہیں جب آنکھ بھر کے فلک کو کسان دیکھتا ہے گھتائیں اُشتی ہیں برسات ہونے لگتی ہیں جب آنکھ بھر کے فلک کو کسان دیکھتا ہے یہی وہ شہر جو میرے لبوں سے بولتا تھا یہی وہ شہر جو میری زبان دیکھتا ہے یہی وہ شہر جو میرے لبوں سے بولتا تھا یہی وہ شہر جو میری زبان دیکھتا ہے کنیز ہو کوئی یا کوئی شہزادی ہو کنیز ہو کوئی یا کوئی شہزادی ہو جو عشق کرتا ہے کب خاندان دیکھتا ہے کنیز ہو کوئی یا کوئی شہزادی ہو جو عشق کرتا ہے کب خاندان دیکھتا ہے کشیر اور سن لیں جو عشق کرتا ہے کب خاندان دیکھتا ہے چاند میں ڈھلنے ستاروں میں نکلنے کے لیے سائنس کہتی ہے کہ چاند اور ستارے سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ سورج کبھی ختم ہی نہیں ہوتا کبھی ڈوپتا ہی نہیں ہے اور یہ سج بھی ہے یہاں پہ دن ہوتا ہے تو امریکہ میں رات ہوتی ہے چاند میں ڈھلنے ستاروں میں نکلنے کے لیے میں تو سورج ہوں بجھوں گا بھی تو جلنے کے لیے چاند میں ڈھلنے ستاروں میں نکلنے کے لیے میں تو سورج ہوں بجھوں گا بھی تو جلنے کے لیے شیر پڑھتا ہوں کہ منزلو تم ہی کچھ آگے کی طرف بڑھ جاؤ ہاؤسلے پر بہت سارے شیر کہے گئے ہیں یہ ایک شعر اس خاکسار کا بھی ملاحظہ کریں چاند میں ڈھلنے ستاروں میں نکلنے کے لیے میں تو سورج ہوں بجھوں گا بھی تو جلنے کے لیے منزلو تم ہی کچھ آگے کی طرف بڑھ جاؤ راستہ کم ہے میرے پاؤں کو چلنے کے لیے نوازش منزلو تم ہی کچھ آگے کی طرف بڑھ جاؤ راستہ کم ہے میرے پاؤں کو چلنے کے لیے راستہ کم ہے میرے پاؤں کو چلنے کے لیے میں وہ موسم جو ابھی ٹھیک سے چھایا بھی نہیں میں وہ موسم بہت لوگوں کی نظر رہتی ہے میرے اوپر میں وہ موسم جو ابھی ٹھیک سے چھایا بھی نہیں سازشیں ہونے لگی مجھ کو بدلنے کے لیے میں وہ موسم جو ابھی ٹھیک سے چھایا بھی نہیں سازشیں ہونے لگی مجھ کو بدلنے کے لیے محفلِ عشق میں شموں کی ضرورت کیا ہے دل کو ہی موم بناتے ہیں پگھلنے کے لیے محفلِ عشق میں شموں کی ضرورت کیا ہے دل کو ہی موم بناتے ہیں پگھلنے کے لیے یہ بہانہ تیرے دیدار کی خواہش کا ہے ہم جو آتے ہیں ادھر روز ٹہلنے کے لیے یہ بہانہ تیرے دیدار کی خواہش کا ہے ہم جو آتے ہیں ادھر روز ٹہلنے کے لیے اور سننا چاہ رہے ہیں آپ کچھ پھر اور سناؤں میں ترنم سے ترنم سے نہیں پڑھتا میں مجھے آتا نہیں بھائی خیر کچھ شیر پڑھتا ہوں کہ چھت دعا دے گی کسی کے لیے زینہ بن جا دیکھیں یہ اسلام ہے اسلام یہ ہے مدد کرنا چھت دعا دے گی کسی کے لیے زینہ بن جا دوبتہ دیکھ کسی کو تو سفینہ بن جا ضروری نہیں ہے کہ جس شیر میں قرآن لفظ آئے وہی شیر اسلام کا ہے وہ تو آپ کو جذباتی کر کے آپ سے تالیاں بجواتے ہیں قرآن کو بیچ رہے ہیں شائری سمبولک ہوتی ہے ان ڈاریکٹ بات کرتی ہے ڈاریکٹ بات نہیں کرتی چھت دعا دے گی کسی کے لیے زینہ بن جا دوبتہ دیکھ کسی کو تو سفینہ بن جا شیر سنیے گا کہ روح تو پہلے سے ہی پاک ملی ہے تجھ کو روح تو پہلے سے ہی پاک ملی ہے تجھ کو دل بھی کر ساف ذرا اور مدینہ بن جا کیا بات ہے کیا بات ہے بات خوب بات خوب روح تو پہلے سے ہی پاک ملی ہے تجھ کو کلکرنی صاحب ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے خدا آتنک کیسے ہمارے ہیں جنم لے سکتا ہے خیر دل بھی کر ساف ذرا اور مدینہ بن جا دل بھی کر ساف ذرا اور مدینہ بن جا زندگی دیتی نہیں سب کو سنہرے موقع زندگی دیتی نہیں سب کو سنہرے موقع تجھ کو انگوٹھی ملی ہے تو نگینہ بن جا زندگی دیتی نہیں سب کو سنہرے موقع تجھ کو انگوٹھی ملی ہے تو نگینہ بن جا آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے آسمانوں سے ہندوستان وہ ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بازار میں دھرم بکتا ہے دھرم ہمارے ہاں کا چھوٹے سے چھوٹا بابا ہزار کروڑ سے کم کا نہیں ہے اندھ وشواس اندھی عقیدت کا اتنا بڑا کھیل ہے ہاں پر چھوٹے سے چھوٹا بابا ایک ہزار کروڑ سے کم کا نہیں ہے تو میں کیا پڑھ رہا تھا مطلب آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے شیر سنیے گا کہ اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر سنیے گا یہ شیر کہ اب تو مر جاتا ہے اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے شیر سنیے گا کہ جو تیرے عیب بتاتا ہے اسے مت کھونا یہ پہلی سف میں میں نے سنا یہ مجھے عرفان بتا رہے تھے کہ کوئی ایک ہزار کروڑ کا مالک ہے تو کوئی عرب پتی ہے ایسے لوگوں کے پاس اس طرح کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں بیشاری اگر سج بول دیں تو بھگا دیتے ہیں یہ لوگ لیکن وہی سچے ہوتے ہیں ہزاروں کروڑ بچا سکتے ہیں وہی آسمانوں سے زمینوں کو ملانے والے جھوٹے ہوتے ہیں یہ تقدیر بتانے والے جو تیرے عیب بتاتا ہے اسے مت کھونا اب کہاں ملتے ہیں آئینہ دکھانے والے جو تیرے عیب بتاتا ہے اسے مت کھونا اب کہاں ملتے ہیں آئینہ دکھانے والے اب کہاں ملتے ہیں آئینہ دکھانے والے چند شیر اور آخر میں میں پڑھ دیتا ہوں اب کہاں ملتے ہیں آئینہ دکھانے والے نئی گزل کے کچھ شیر ہیں رومانٹک کہ تو نہیں دل میں مگر تیرا نشاں باقی ہے تو نہیں دل میں مگر تیرا نشاں باقی ہے بجھ گئی آگ محبت کی دھواں باقی ہے شیر سنیے گا کہ جس جگہ ہم نے کیلینڈر میں جدائی لکھی سنیے گا شیئر نیا کہنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کی مہربانی سے کچھ نیا مل جاتا ہے جو میں پڑھ رہا تھا کہ بجھ گئی آگ محبت کی دھواں باقی ہے جس جگہ ہم نے کلینڈر میں جدائی لکھی ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے بہت شکریہ نوادو جنہی جس جگہ ہم نے کلینڈر میں جدائی لکھی ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے شیئر سنیے گا ایک ملاقات جس جگہ ہم نے کلینڈر میں جدائی لکھی ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے شیئر سنیے گا ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے جیسا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ برے لوگ کم ہیں جو آپ کو ٹی وی پر دکھائی دے رہے ہیں ورنہ یہ ملک آج بھی گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ چل رہا ہے اور ان کے حوالے سے میں یہ شیئر پڑھ رہا ہوں کہ میرا وشواس میں چاہتا ہوں کہ یہ شیئر یہاں پر زندہ رہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہے اور میں یہ ایچل کرنجی میں یہ سبک آموز شیئر ایک پڑھ کے جا رہا ہوں میں اسے یہ دے کے جا رہا ہوں میرا وشواس محبت سے نہیں اٹھ سکتا کلکرنی صاحب میرا وشواس محبت سے نہیں اٹھ سکتا جب تلک شہر میں پھولوں کی دکاں باقی ہے میرا وشواس محبت سے نہیں اٹھ سکتا جب تلک شہر میں پھولوں کی دکاں باقی ہے جس جگہ ہم نے کلینڈر میں جدائی لکھی ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے شیئر سنیے گا ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے میں تیرے بے وفا ہونے سے پریشان نہیں دل لگانے کو ابھی سارا جہاں باقی ہے میں تیرے بے وفا ہونے سے پریشان نہیں دل لگانے کو ابھی سارا جہاں باقی ہے جس جگہ ہم نے کلینڈر میں جدائی لکھی ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے ایک جھلک دیکھ کے جس شخص کی چاہت ہو جائے اس کو پردے میں بھی پہچان لیا جاتا ہے ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے ایک جھلک دیکھ کے جس شخص کی چاہت ہو جائے اس کو پردے میں بھی پہچان لیا جاتا ہے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے جندہ بات جندہ بات ایک سچا عشق تو سب ہی کرتے ہیں چاہے کم عمری میں ہی کیوں نہ ہو جائے ایک جھلک دیکھ کے جس شخص کی چاہت ہو جائے اس کو پردے میں بھی پہچان لیا جاتا ہے اس کو پردے میں بھی پہچان لیا جاتا ہے شیئر سنیے گا اس کو پردے میں بھی پہچان لیا جاتا ہے مان سممان بہت بعد میں ملتا ہے یہاں میں بیس سال فٹ پات پہ رہا ہوں بیس سال مان سممان بہت بعد میں ملتا ہے یہاں پہلے اس دنیا سے آپ مان لیا جاتا ہے مان سممان بہت باد میں ملتا ہے یہاں پہلے اس دنیا سے آپ مان لیا جاتا ہے پہلے اس دنیا سے آپ مان لیا جاتا ہے اور ایک شیر پڑھتا ہوں اشارہ آپ سمجھ جائیں گے گزل اشارے میں بات کرتی ہے مان سممان بہت باد میں ملتا ہے یہاں پہلے اس دنیا سے آپ مان لیا جاتا ہے وقت نے تجھ کو نوازا ہے مگر وقت سے ڈر سوچ لیجیے آپ میں کس کی بات کر رہا ہوں وقت نے تجھ کو نوازا ہے مگر وقت سے ڈر بادشاہوں سے بھی تاوان لیا جاتا ہے وقت نے تجھ کو نوازا ہے مگر وقت سے ڈر بادشاہوں سے بھی تاوان لیا جاتا ہے مر کے مٹی میں ملوں گا خاد ہو جاؤں گا میں مر کے مٹی میں ملوں گا خاد ہو جاؤں گا میں پھر کھلوں گا شاک پر بھر کم ملوں گا میں موسیقی